فیلیپے کوڈیسال بھیڑیوں کی وجہ سے اپنی سیتالیس بھیڑیں کھو چکے ہیں جس سے انہیں قریب پندرہ ہزار یورو کا نقصان ہوا ہے دو سے تین ہزار بھیڑیے سپین کے اس علاقے میں رہتے ہیں یہاں یورپ کی سب سے بڑی بھیڑیوں کی آبادی ہے سپین کی سرکار نے اس کے شکار پر روک لگا دی ہے کیونکہ یہ ولپت ہونے کی کگار پر تھے تو بھیڑیوں سے لڑنے کے لیے البرٹو فرنانڈز نے ایک انوکھا راستہ نکالا ایسے سترہ سپینش میسٹف البرٹو کے بھیڑوں کی رکشہ کرتے ہیں ان کی موجودگی میں بھیڑییں حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتے موسیقی